موسیقی 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 ہیلو ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیوب آپ سب اچھے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے موسیقی تو اتنی زیادہ سفائی کرنے کی بزرد نہیں ہوتی ہے کیونکہ اب آگئی ہے ہولی تو ہولی پہ تو پورا گھر کا کونہ کونہ ساپ ہو چکا ہے میرا پورا کمرہ اور سٹور کچین سب فائنیلی ساپ کرنے کے بعد اب باری آج فریج اور ٹوائلیٹ کی ہے باتھروم کی ہے تو آپ پہلے سارا کام تو میں نے کر ہی لیا ہے اپنا جو کام کھانا پینے کا جو کام ہے وہ سب ہو گیا ہے اب میں نے یہاں فریج کی سفائی جو ہے وہ کروں گی تو میں نے ایک یہ مگ ہے اس میں میں نے ایک سیمپو گھول لیا ہے سیمپو نارمل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ گھول سکتے ہیں کیونکہ میں اپنا فریج کبھی بھی کسی کیمیکل سے ساپ نہیں کرتی ہوں اور بیسے بھی فریج کو زیادہ مطلب پہلے سے اتنا پر رکھتے ہیں سفائی کر کے کہ زیادہ مجھے اس کی جورت نہیں پڑتی ہے کی کیمیکل سے ساپ کروں اور کیمیکل سے ساپ کرنے سے شاید فریج میں کچھ سکریچے بھی پڑتی ہیں داگ دھپے پڑتے ہیں تو مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں تو فریج بھی میرا بھی نیا ہی ہے تو میں نے ایک سیمپو گھول لیا ہے اور ایک سکرور جو برطن ماجنے والا جھونہ ہوتا ہے وہی لے لیا ہے اور سیمپو سے پورے فریج کو رگڑ کے ساپ کر دیا ہے جو سوفٹ والا جھونہ سپنج والا ہوتا اس سے رگڑا اس سے فریج میں کسی طرح کی کوئی سکریچ بھی نہیں ہوگی اور جو سیمپو ہے اس سے سیمپو سے فریج کی جو سائننگ ہوتی ہے نورملی وہ بنی رہتی ہے کیمیکل جو ہارڈ ہوتے ہیں وہ سائننگ کو ختم کر دیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اپنا پورا فریج اچھے سے ساپ کر لیا ہے اور کئی دنوں سے مطلب کئی مہینوں سے دو مہینے تو ہوئی گئے ہوں گے دو سے دھائی مہینہ ہو گیا ہے جب میں نے فریج ساپ نہیں کیا ہے اور آج فریج میں نے رات ہی بند کر دیا تھا تاکہ اس میں فریج میں جو بھی برف بغیرہ جمی ہوئی ہے وہ سب بگھل جائے تو رات میں نے فریج نہیں چلایا تھا اور اب بھی کم سے کم بارہ بج رہے تھے کیونکہ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد ہی میں نے فریج کی کلیننگ کی تھی کیونکہ فریج ساپ کرنے میں میں پوری بھیگ جاتی باتھروم بھی ساپ کرنا ہے تو میں نہ ہی نہیں کیونکہ باتھروم ساپ کرنا ہے تو مجھے ہیر باؤش بھی کرنے ہوگے سر سے نہ نہ ہوگا کیونکہ باتھروم بھی گندہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے گھر کا سارا کام نپٹانے کے بعد میں یہ فریج کا کام چھیڑا ہے کیونکہ میں ساری بھیگ جاؤں گے اس کے بعد میں نے کچھ کام نہیں کرنا ہے سیدھے فریج ساپ کرنے کے بعد پورے گھر کی دھلائی کروں گی اور دھلائی کرنے کے بعد پھر باتروم ساپ کروں گی اور جو ہمارا فریج ہے یہاں پر یہاں کی ساری اچھے سے مطلب بھار کا بھی پورسن جو ہے وہ بھی سیمپو سے ہی رگڑ دیا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے اس کے آج چھٹی تو اسکول چھٹی تو نہیں تھی بٹا جی گیا نہیں کیونکہ میری طبیر ٹھیک نہیں رہ رہی ہے تو میں نے اسکول نہیں بھیجا تھا کیونکہ میں اٹھی نہیں بھائی تھی آسو بے کیونکہ گھر میں اتنی ساف سفائی چھیڑ رکھی ہے بہت سارا کام ہو رکھا ہے کوئی دن ایسا نہیں جا رہا ہے جس دن دو یا تین نہیں بجھ رہے ہیں سفائی کرتے کرتے تو آج فائنلی بس لاشٹ ہے یہ فریج ہو جائے اس کے بعد پھر کوئی سفائی نہیں ہے ساری سفائی فائنلی ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے گلاس سے چھپے مار مار کے مطلب پانی ڈال دیا جو کہیں بھی اگر گندگی یا سیمپو پہنچ گیا ہے تو وہ سارا بہت شو کے باہر نکل جائے تو اس طرح کی سے پورا فریج ہو اب کیونکہ فریج ساپ کرتے ہیں تو فریج تو ہلتا ہی ہے کبھی فریج کو ادھر ادھر بھی سرکا کے ساپ کرنا ہوتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ فریج ساپ کرنے سے پہلے بھی آپ اس کو بند کر دیجئے تاکہ کی بھرف بغیر جو پہل جائے گی اور اس کے بعد یہ جو فریج ہے اس کی لائٹ کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے آپ جو مین پلگ ہوتا ہے فریج کا وہ ہی نکال دیجئے تاکہ جو فریج کے بھیگنے سے کبھی آپ کو کوئی کرنٹ وغیرہ نہ لگے اور اس کے بعد جو اوپر کا پورچن ہے وہاں پر میں نے پانی نہیں ڈالا ہے ایک کپڑا بھیگو کے اس کپڑے سے پوچھ دیا ہے کیونکہ اگر اوپر پانی ڈالوں گی تو پانی پیچھے بھی چلا جائے گا فریج کے لائٹنگ کی اوریا تو اس میں بھی ڈڑ رہتا ہے تو یہ فریج میں نے اس طریقے سے ساپ کر دیا کیونکہ ایک فریج میں اسی طریقے سے ساپ کر کر کے خراب کر چکی ہوں یہ میرا دوسرا فریج آیا ہے کیونکہ میں اس کی اتنی رگڑ رگڑ کے سفائی کرتی تھی کیاة میں نے اسے خراب کر کے چھوڑا فریج کو اتنی سفائی کر ڈالی اس فریج کی ایک چھوڑاً چھوڑا کیونکہ ادھر ادھر ہلا ہلا کے مطلب ساپ کرتی تھی مجھے پتا نہیں تھا تو میں مطلب فریج ساپ کرنے کے بعد ترنتی اسے آن کر دیتی تھی مجھے اتنا نہیں پتا تھا جب ایک فریج خراب کر دیا ہے میں نے دول دور کا فریج تھا جب ایک فریج سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں تب مجھے فریج کی بارے میں نالج ہوئی کہ فریج جب ہلتا ہے جب ہم صفائی کرتے ہیں تو فریج ہلتا ہے اور فریج جب ہلتا ہے تو اس کو کم سے کم چار پانچ گھنٹے تک نہیں چلانا چاہیے اسے فریج خراب ہو جاتے ہیں اور فریج کی کولنگ بھی خراب ہو جاتے ہیں جو کہ کمپریسر پر بھی اس کے اثر پڑتا ہے تو پھر آپ جو میرا نیا فریج آیا ہے تو اس کی میں بہت کیار کرتی ہوں کیونکہ کوئی بھی چیز ہم اتنی آسانی سے نہیں لے پاتے ہیں بہت کو سو سمجھ کے بجٹ دیکھنا پڑتا ہے تب ہم کوئی چیز خرید پاتے ہیں تب ہم نے یہ پھر اس کے بعد یہ جو ساری کریٹے نکالی تھی انہیں بھی میں نے سارے فریج کو ساری کریٹے مطلب دھو دی انہیں بھی میں نے سیمپو سے یہ دھویا ہے تاکہ ان کی بھی سائننگ جو ہے وہ بنی رہے کیونکہ میں ایک فریج اپنا خراب کر چکی ہوں تو اب میں فریج کو اپنے بہت کیار سے رکھتی ہوں جو فریج ہوتا ہے اس کو اگر فریج آپ کا ہل گیا آپ نے صفائی کری اور آپ کے فریج کو تھوڑا سا بھی ادھر ادھر خسکایا اور وہ فریج ہلا ہے تو اس فریج کو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے پھر آپ اور نہیں کریں گے کیونکہ فریج ہلنے سے ہی خراب ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارا سامان ہم کچھ بھی لے کر آتے ہیں کوئی بھی چیل لے کر آئیں گے تو وہ ہم جب بہاں سے مارکٹ سے خرید کے لاتے ہیں تو ہم ٹیڑی میڑی کر کے رکھ کے لاتے ہیں پر آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب ہم فریج خریدتے ہیں تو فریج جو ہے وہ سیدھا ہی آتا ہے اگر آپ کسی بھی کسی بھی گاڑی یا ٹھیلے سے جب فریج لے کر آتے ہیں تو فریج ہمیں سیدھا آتا ہے اس سے ٹیڑا نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو کمپریسر وہ خراب ہو جاتا ہے فریج کو ٹیڑا میڑا کرنے سے فریج ہمیں سیدھا ہی مطلب سو روم سے بھی سیدھا ہی آتا ہے گھر میں سیدھا لاکر ہی رکھا جاتا ہے اسی لئے تو اس کے بعد یہ ساری صفائی میری ہو گئی سب دھوکے میں نے کھاڑ پہ رکھ دی یہی پر ان کا پانی نے چڑھ جائے گا اور یہی پر سوک جائیں گی اس کے بعد فریج میں نے مطلب ساپ کرنے کے بعد پھر کھول کر چھوڑ دیا تھا تاکہ اوار پنکھا چلا دیا تھا تاکہ پورا فریج جو ہے وہ سوک جائے ہوا میں تو پورا فریج سوک گیا تھا اور سوکنے کے بعد سوکنے کے بعد ہی فریج کو جو ہے آن کرا تو میں نے جو فریج ہے وہ آن کیا ہے رات میں کیونکہ پورا دن وہ پنکھے کے ہوا میں آرام سے سوکا ہے اور اس کے ہلنے سے جو پرابلم ہوتی وہ بھی نہیں اس کے میں نے گلاس میں دھنیا رکھ دیا تھا کیونکہ دھنیا پھر میرا سوک جاتا ہے فریج میں سے نکال کے رکھا تھا اس لیے اور یہاں پر لافنگ بودھا رکھتی ہوں میں اپنے فریج کے اوپر تو اور دیکھیں میرے فریج کی سائننگ کتنی بڑیا ہے اور یہ میں نے میٹ پچھا دی جو سامان رکھنا تھا وہ رکھ دیا یہ میٹ میں نے گھر پر ہی بنائی ہے یہ جو فریج کی میٹ ہے یہ میں نے گھر ہی بنائی ہے اگر آپ کو بھی چاہیے ایسی فریج کی میٹ تو بتائیے کمنٹ بکس میں آپ کو جرور بتاؤں گے کہ کیسے بنائی میں نے یہ فریج کی میٹ